نویڈا میں پولیس نے دو تھانوں سے ہوئی چوری کا خلاصہ کرتے ہوئے دراصل نویڈا سیکٹر 49 تھانہ اور تھانہ 49 سے بڑی ماترہ میں جیورات اور نگدی کی چوری ہوئی تھی لیکن پولیس نے ان دونوں چوروں کو مٹبھیڑ کے بعد گرفتار کر لیا چوروں کے پاس ایک کروڑ سے زیادہ دام کے جیور اور ایک لاکھ ترپن ہزار روپے برامت کیے گئے اس کارروائی کے لیے نویڈا سیکٹر 49 تھانہ کے پولیس ٹیم کو انعام بھی دیا گیا نوڈا گھروں میں ریکی کر چوری کرنے والے باتماسوں سے نوڈا پولیس کی مٹبھیڈ ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے ساتھ بیشتر چانکاری دینے کے لیے ڈی سی پی رامدن سنگھ جی ہے سب یہ جو چور تھے چوری کر رہے تھے کب سے چوری کر رہے تھے اور کتنی چوری کی برامت کی ہوئی ہے دیکھیں لگ بھگ ایک بہینے سید کی لوکیشن ہمیں مل رہی تھی اور ہم لوگ بھی لگا تار پیاسورت تھے کہ یہ پکڑے جائیں کل رات جب ان سے مل بھیڑ ہوئی تو ان سے ایک کروڑ سے اوپر کی جویلری برامت ہوئی ایک لاکھ پانچ جار روپے برامت ہوئے ان سے اس لہے برامت ہوئے اور پوستہ سے پتا چلا کہ یہ کافی دنوں سے گلگاؤں میں رہ رہتے ہیں اب بھی ہو ہی رہ رہتے ہیں اور یہاں کئی گھٹناوں کو انجام دیا ہیں ساتھ پانچ گھٹناوں کو تو انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے پیچھے کی گھٹناوں کے بارے میں جو کیا تھا اس کا جو جویلری ہے اس کو انہوں نے پشن منگال میں ڈسپو جاتا ہے اب یہ جیل جا رہے ہیں اس کے بعد اس کا پیسی ملے کر کے ہم آگے کیا ہم پکڑی آشا کریں گے سیل میں کوئی اپنات کے لیتیات بھی ہے اور جو ہی چونی گھٹی لے جانتے تھے کہ اینے یا آگوشن جن کے پاس دیکھے جاتے گھرانے کے لیے کیا ان کی بھی کوئی جانتاری ملی ہے ہاں ملکل اس کی جانتاری انہوں نے دی ہے اور ملکل اس کی خود ہی بتائیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اور بین کے ہوں گے اس کے بھی ہم جانتاری کر رہے ہیں سیل کے کوئی چور سرکتے کا بھی جانتاری بھی ہے نہیں نا تو بتائیں کہ ابھی یہ دو ہی ہیں پر اس کے بعد ہم جانتاری کر رہے ہیں پر جتری گھٹنایں ہوئی ہیں اس لیے میں بھی جو انٹے مکملے چاہ رہے ہیں اس میں دو ہی کوئی کیوست ہے سر جن گھروں میں چوری ہوئی ہے ان سے کوئی بارکالہ کیونکہ برامز نہیں ہوتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کیا سمجھ دینا چاہیں گے جن کے یہاں پہ چوری ہونے سے بچے چند آپ دیکھیں میں آپ کے چینل محمدان سے کہوں گا کہ لوگ جب بھی گھر اپنا چھوڑیں تو اپنے پروسی پہ بتا کے دیں پروسیوں سے سمباند اچھے رکھیں اکبار لیتے ہیں تو اکبار بند کروا دیں کیونکہ اکبار دو تین نلتہ پڑا ہوتا ہے تو چور سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے لائٹ جلتی رہتی ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے گملے میں پانی ملپڑا ہوتا ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر اور باہر جاتے ہیں تو وہ اپنا اسٹیٹس بھی ڈالتے ہیں اس سے بھی چوڑک سہولیت ہوتی ہے کہ اب یہاں ہے نہیں اور چوری کے لیے بہت ہی پرواند ہو جاتا ہے گھرم کا تو یہ لوگ نہ کریں جسے بس سکتے ہیں کچھ ساوڑانیاں انہیں کرنا چاہیں